یہ سارا ڈراما جو کچھ ہو رہا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں یہ نو مائی سے پہلے کا ہے جس کو عمران خان صاحب ایک بڑا رائٹلی کہتے ہیں کہ یہ بلیک سوان ایونٹ تھا بلیک سوان ایونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اسی حرکت کرے گا وہ مدہ کسی دوسرے پیپ ڈال دے گا تو اس لیے عمران خان نے اس کو کہا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور تین اداروں کے سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں اس آمد ہائی کورٹ کی جس جن عمران خان کو آوا کیا گیا اور دوسری جی ایچ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور تیسری کور کمانڈر ہاؤس کی لیکن آج تک نہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ مانا گیا نہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی گئیں تو آج یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ سارے جو کچھ ہو رہا تھا یا جس طرح کے تانے بانے بنے جا رہے تھے کہ عمران خان کو بک کرنے الیکشن سے آوسٹ کرنے ان کوئی پارٹی کو ڈسپینٹل کرنے کی جو سازشیں تھیں یہ اس سے پہلے سے جاری تھی صرف یہ نہیں تھا کہ نائی تمیق کو ڈراما رچا کے جو اس کے بعد جو کچھ ہمارے لوگوں کے اوپر جرم کیے گئے جہاں درچار دیواری کی پامالی کی گئی اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں اس کی تفصیل میں جائے بغیر بلکہ کل خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی اور انہیں سب کچھ بتایا کہ کس طرح کینگز پارٹی میں شامل کرائے گا کس طرح لوگوں کے اوپر ٹارچر ہوا اور یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جیجز کے فیملی کو ان کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا الیکٹرک شوک لگائے گئے ان سے ویڈیوز بنائی گئی اور مجھے بتائیں جب ہم اپنے کارکنان کی بات کرتے ہیں یا کرتے تھے یا ہم نے بسنگ پرسن والے کیس میں میں نے کہا تھا کہ صافیوں کو بلائیں اور ان کو باقی ہمارے لوگوں کو بلائیں تو چیف جس حضا پاکستان نے انکار کر دیا تھا جس میں عمران ریاض کا نام سب سے آگے تھا تو مجھے بتائیں عرشد صریف کا معاملہ سب ان کے سامنے تھا تو اس حوالے سے تو جو اگر جیجز کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہو سکتا ہے تو ہمارے برکرز کے ساتھ کیوں نہیں اور جو چادر چاد دیواری کی پامالی ہوئی جس طرح کچھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور کل منان خان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جس طرح اٹک کی ایڈمنسٹریشن جیل کی اور اڈیالا جیل کی ایڈمنسٹریشن وہ ساری قسائی آئی ایسائی کے پاس ہے وہ وہاں کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پولیس سے بات کرتے ہیں ایسی پی سے بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں ریٹرنگ آفیسر سے بات کرتے ہیں ہر شخص یہ کہتا ہے جی اوپر سے حکم ہے اور اوپر سے مطلب وہ کیا لیتے ہیں وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز لیتے ہیں اور جو اس خط نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک علمناک باب ہے کہ جہاں منصف جنہوں نے پچیس کروڑ عوام کو انصاف دینا ہے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے ان کی فیملی کے حقوق کا تحفظ یا ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا انہوں نے ایک ایک انسیڈنٹ لیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو جیسٹر کے ججس کو بلا کر آئی ایس آئی کے دفاتر میں ان سے انٹیلوگیٹ کیا جاتا ہے ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کر لو اور اس طرح کا آرڈر کر لو تو میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ محبے وطن ہمارے مقتدر لوگوں نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ جنہوں نے آپ بولٹ ٹرینز چلا دیں اور سمندر میں بھی ٹرینیں چلا دیں تو اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ نے ووٹ چوری کر لیا اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جھیلوں میں ڈالا اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا اپنے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا تو کیا یہ پاکستان کیا دنیا کی ہزار سال کی تاریخ آپ اٹھا لے جس ملک جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں آج آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے آپ کا آورسیز جواب کا بیک بون ہے جس نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے اس لیے کہ جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے کہ وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملکی معیشت کو بہتر کریں گے اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کٹ پتلی وزیر آزم اور وہ کٹ پتلی لوگ جنہوں نے فارم فٹی فائیو کے ذریعے یہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے ڈاکہ زنی کی ہے انہی لوگوں کی مدد سے جن کو وہ اپنے آپ کو ان کی آنکھ کا تارہ کہتے ہیں مجھے بتائیں شباز شریف کے الفاظ ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے بیگرز ہر ناچوزرز وہ خود بھی بیکاری ہے اور قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں دوسری طرف وہ کہتا ہے میں اپنے ملکی اسٹیپلشمنٹ کا آنکھ کا تارہ ہوں تو جن کے خلاف آپ نے انکوئری کرنی ہے تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو وہ کس طرح فری فیر انٹرانسپرنٹ انمیسٹیگیشن کر سکتے ہیں پھر یہ گورنمنٹ کی منظوری سے ہوگا پھر وہ ریپورٹ آئے گی گورنمنٹ کے پاس آئے گی وہ چاہے تو پبلش کریں چاہے تو نہ کریں تو ایک مجھے بتائیں چھے سیٹنگ ججز کے لوگوں کو تو سیکیورٹی نہیں ہے تو کیا وہ سنگل جج وہ انصاف کر سکے گا ان چھے ججز کے ساتھ صرف چھے ججز کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی جوڈیشری کا ایشو انوالد ہے پوری جوڈیشری کو کس طریقے سے آپ انڈر دی کارپٹ ڈالنے کی ہے تو ایک سازش ہے کہ آپ جو کوئی سی ریٹائرٹ بندے کو بٹھا دیں گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرضی کی وہ ریکمنٹیشنز لائیں گے اور اپنی مرضی کے وہ چاہیں تو پبلش کریں گے چاہیں تو نہ کریں گے اور دو مثالیں اسی قاضی فائیسا صاحب کی ہمارے پاس موجود ہیں میمو گیٹ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن منایا جس کی سربراہی قاضی فائیسا کے پاس تھی اور کوئیٹا انسیڈنٹ جس میں وقلہ شہید ہوئے تھے سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن منایا جس کی سربراہی قاضی فائیسا صاحب نے کی تھی اور ایک چھوٹی سی حالانکہ وہ غلط بات تھی کہ آڈیو لیکس کسی کے نہیں کر سکتے آڈیو لیکس کے اوپر اسی گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک کمیشن منایا جو سیٹنگ ججز پہ مشتمل تھا جو قاضی فائیسا صاحب اور چیف جسس ساماد ہائی کورٹ اور چیف جسس بلوجستان ہائی کورٹ کے سربراہی میں تھا تو مجھے بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اس کو آپ سیٹنگ ججز آپ سپریم کورٹ کے چودہ ججز جو اس وقت چودہ یا پندرہ ججز موجود ہیں پندرہ ججز ان کو چاہیے کہ وہ سارے بیٹھیں کیونکہ ملک کے پچیس کروڑ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں نا امید ہیں اس سسٹم سے اور ہمارا یوت جس نے اس ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل ان کے ساتھ مشروط ہے وہ اس پورے گندے نظام سے وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے ایک سال ڈیٹھ سال کے اندر پندرہ لاکھ آپ کا پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے آج آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے پورا ملک کے لوگ پیسے لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے اب میں آخر میں آتا ہوں آپ کے اپنے ڈیمانز کی طرف کیونکہ ٹائم ہم نے بہت لے لیا وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کمپلیٹ فل کورٹ وہ بیٹھے اور اس کی آزادانہ انکوئری کرائے اور وہ اس کے اندر پبلک نوٹس کرے جہاں پرائم منسٹر ہو جہاں ایجنسیز کے لوگ ہوں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بلائے ان کے خلاف انکوئری کرے اور ساری پبلک اس کو دیکھے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو یہ بند کمروں کی فیصلے نہ قوم تسلیم کرتی ہے نہ ہم پٹی آئی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے کیونکہ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں رولہ فلو کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم ہی سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں اور دوسری بات یہ جو کل پر سوں دو فل کوٹ میٹنگز ہوئی ہیں ان کے منٹس شائع کیے جائیں جاری کیے جائیں تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ کس کس جج نے کیا کیا اپنا موقف پیش کیا ہے تاکہ وہ سامنے آئے گا تو لوگوں کو ایک امید بندے گی کہ کس جج نے کیا ایک اپینین دی ہے اس کے علاوہ اس کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں یہ ہمیں کسی صورت قابل خبول نہیں ہے ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک چلائیں گے وکلاکی بھی اور باقی پروٹیسٹ بھی پارٹی کے بہاپ پہ بھی ہوگا پوری قوم کو ہم موبیلائز کریں گے کہ اس طرح ملک کا نظام نہیں چل سکتا